حاضرین بازم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ 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 قبی الرحمن والصلاة والسلام على رسول الجمع والأمان وعلا آله وصحبه الذین هم کملة الامان وعلا من تبعهم بإحسان خصوصا علا امامنا الاعظم ابي حنيفة النعمار وعلا غوطنا الاعظم خزائن العرقات وعلا معجزة الرسول الامام احمد رزاقان عليهم الرحمة والرضوان قال اللہ تبارت و تعالى في القرآن المجید والفرقان الحميد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا كَانَ مُحَمَّدٍ أَبَاءَ حَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَقَاطَ مَنْ نَبِيِّهِ عن عبی حریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَا وَإِنِّي مَسْجِدِي آخِرُ المساجد وَإِنَّا مَسْجِدِي آخِرُ المساجد او کما قال علیہ السلام میرے نہایت قادل احترام واجب الاحترام تمام علماء اہل سنت و جماعت اور دور و دراز سے تشریف لائے میرے سنی جنتی حانتی برائلوی بھائیے آئیے ہموراق انتہائی عدب و احترام سے آمینہ کلال مالک اختار گندر خزرام ارام فرمانے والے آقا تاج دار ختم نبوت حضور پرنور شافع یوم النشور جناب احمد مصطبع محمد مصطبع ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیع گرود و سلام پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میں دس سال کی عرصے میں پونہ کئی بار آیا مختلف جگہوں پر میری تقریر ہوئی لیکن یقین جانئے کہ اتنا بڑا مجمعہ پونہ شہر میں مجھے پہلی بار دیا اور وہ بھی ایسا بیدار مجمعہ ہمارے جو میزبان ہیں جناب تبریز بھائی میں ان سے اکثر شکایت کرتا ہوں کہ پونہ کا ماحول بہت شانس ہے سات آٹھ بجے کے بعد لوگ سڑکوں پر نظر نہیں آتے اور ہم لوگ بہت کراؤڈ والے علاقے کے لوگ ہیں بمبئی کے تو جتنی بار میں آیا مجھے ہر بار مایوسی ہوئی لیکن الحمدللہ اس بار آپ لوگوں کو دیکھ کر میرا جی باق باق ہو گئے اور ویسے بھی میں نے میرا جو وطن معلوف ہے وطن اقامت وہ بمبئی ہے اور میرا جو وطن اصلی ہے میرا آبائی وطن وہ بیرزلہ ہے مراج والا مہاراج میں اسی مہاراج سے تعلق رکھتا ہوں لیکن تعلیم و تعالیم کا سلسلہ میرا یوپی سے ہے اس لیے لوگوں کو زبان سے فرق نہیں معلوم فرقا ہے کہ یہ کہاں کے بہرحال آج کی اس بزم کا جو میں نے ٹائٹل دیکھا کل رات میں کالکٹا میں تھا رات تقریباً دو بجے مجھے جناب طبریز بھائی نے پون کیا اس وقت میں اسٹیڈ ہی پر تھا اور میرا اناؤنس ہو رہا تھا اعلان ہو رہا تھا جب مجھے معلوم پڑا ہے کہ تاجدارِ ختمِ نبوت کانفرنس ہے تو میں نے فورم حامی بھر لے حضرات انشاءاللہ الرحمن اسی موضوع کا لحاظ کرتے ہوئے میں پوری گفتگو کروں گا اور یقین جانئے کہ جن لوگوں نے بھی یہ کانفرنس منقل کی ہے انہوں نے بہت ہی صحیح قدم اٹھایا ہے اور حالاتِ حاضرہ کو وہ لوگ پہچانتے ہیں آپ ہندوستان کے ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں جو میٹرو سٹی ہے اور جس کا تعلق پوری دنیا سے جڑا ہوا ہے اگر سے اس شہر میں وہابی، دیوبندی، شیعہ کے علاوہ اور اہلِ سنت و جماعت کے علاوہ کوئی اور اسلامی کرقہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہاں مرزائی کبھی نہیں آسکتے بامبے میں ابھی مرزائیوں میں دو مسجدیں تعمیر کی بامبے سے جو ملحق علاقے ہیں متصل علاقے ہیں وہاں پر تو اس میں بہت پڑا دکھا آدمی تھا اس سے میری ملاقات ہوئی اس سے میں نے پوچھا کہ آپ مرزائی کیسے ہوئے مرزائی یعنی مرزا غلاب احمد قادیانی کے ماننے والے احمدی وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں احمدی مسلمان تو ان سے میں نے پوچھا آپ احمدی کیسے ہوئے جبکہ آپ کیا لندن گئے تھے یا وہاں سے کوئی مربی نے آ کر آپ کی ذہن سازی کی کہ آپ قادیانی بنے اس نے کہا نے انٹرنیٹ کی معرفض سے میں جو ان کے چوتھے خلیفہ ہے مرزا طاہر تو اس کی تقریریں سنتا تھا اس کے دلیلیں مجھے اچھی لگتی تھی اور میرا دل رجوع ہوا اور میں نے قادیانیت قبول کر لی اور میرے بعد میرے ساندان کے تمام لوگوں نے دو تحباب میں قادیانیت قبول کر لی دیکھو اسی کونے شہر میں ایک زمانے میں وہادیت بھی نہیں تھی دیوبندیت بھی نہیں تھی یہ ہماری سرد غبی ہے کہ ہم لوگ خاموش بیٹھے رہے صلاح کلی مزاج بنا رہا وہادیت و دیوبندیت بڑھتی گئی بڑھتی گئی آج یہ حال ہے کہ وہ ہمارے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں ہر اعتبار سے اور اسی طرح ہم لوگ خاموش رہے اور آنے والے ختنوں کو ہم نے نہ پہچانا تو یقین جانئے کہ پھر آپ کا شہر مرزائیت کے ناپاک وجود سے بھی پاک نہیں رہے گا مرزائیت یہاں آ جائیں گے حضرات سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں جو آنے والے ختنوں کو بھاگتے ہیں اور ان کے رب کا سامان مہیا کرتے ہیں آلہ حضرت امام اہل سنت نے اپنی سکسٹی سیون یارز کی لائی پور منت ستین ڈے کی زندگی میں ہر باطل فرقے کا رکھ دیا حتیٰ کہ قادیانیوں کے حوالے سے آلہ حضرت کی پانچ کتابیں مرزا غلام احمد قادیانی کو سب سے پہلے کافر قرار دینے والے سب سے پہلے کافر قرار دینے والے آلہ حضرت جب والمائے حرمائن تگیبائن زاد اللہ شرفہ کی بارگاہ میں آلہ حضرت میں استفتہ کیا چار والمائے جبن کی حوالے سے تو آپ حسان الحرمائن شریف پڑھئے اس میں ان چاروں سے پہلے مرزا کی حوالے سے آلہ حضرت نے بکایا کہ ہندوستان میں ایک شخص مسیح ہونے کا مسیح معود ہونے کا مہنی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نبی زلی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو تین تیس والمائے حرمائن تگیبائن نے اس کو کافر کہا زندیت کہا مرتض کہا اور اس کے کفر و آزاد میں شک کرنے والے کو بھی پاسر قرار دیا آلہ حضرت امام محمد رضا خان نے اہلِ حدیث ترقے کے حوالے سے چھے کتابیں تحریر فرمائی آج بھی ہمارے یہاں کوئی بیداری نہیں ہمارے یہاں کچھ مقرر حضرات ہیں جنہوں نے قسم خالی ہے کہ ایک ہی تقریر میں پورا ہندوستان نکتا ہوں گا جو تقریر پونے میں ٹھوکی وہی بمبئی میں ٹھوکتی تو پونے والے بمبئی میں ٹھوڑی آ رہے مطالعہ نہیں ہے پڑھنا نہیں ہے احادیث پر مطالعہ نہیں ہے مسائی میں تفقو نہیں ہے حالات سے آگاہ ہی نہیں ہے کہ امت کہاں جا رہی ہے یقین جانئے جتنا خطرناف فتنا قادیانیت کا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر غیر مقلدوں کا فتنا اور یہ ایسا فتنا ہے اچھا سبحان اللہ کا بہت سمجھ لیا کریں کہاں ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا ہے قادیانیت سے کہیں زیادہ بڑھ کر غیر مقلدیت کا فتنا ہے کیا آج ہمارے یہاں پر خانتیت کے حوالے سے کوئی کام ہے غیر مقلدوں کے رضمیں ہمارے یہاں جلسے ہوتے ہیں امام آزم کے نام سے کوئی مدرسہ کوئی تنظیم کوئی کتاب یا کوئی ارگنائزیشن وغیر آدمی ہے نہیں خانتی تو ہم ہیں لیکن ہم نے اب تک سمجھے نہیں کہ امام آزم ابو حنیطہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے آلہ حضرت امام احمد رضا کی ایک کتاب آپ پڑھیں اَلْقَوْلُ الْمُوْحَبِي اِذَا مَعْنَا فَحْفُ الْحَدِيثُ فَهُوَ بْحَبِي یہ کتاب کا نام ہے لوگوں پر تو زبان چہری ہو جاتی آلہ حضرت کی کتاب کا نام پڑھنے اور کہتے ہیں فتاوہ رضیعہ عام کریں گے حلوہ فتاوہ رضیعہ عام کرنا تو آلہ حضرت نے اس کتاب میں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اگر صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا آپ کا کام امام ابو حنیطہ جو قول کے خلاف ہو تو کیا کیا جائے صحیح حدیث پر عمل نہیں کریں گے ہم امام آزم کے قول پر عمل کریں اور آلہ حضرت نے اس پر بیس ہیوں دلیلیں دی ہیں پہلے تو بات ارشاد فرمائی اس کے بعد بیس ہیوں دلیلیں آلہ حضرت نے اس سلسلے میں ارشاد فرمائی رکھ کیا اور اتنا کچھ مواد ہمارے لیے چھوڑا ہے ہم کچھ نہ کریں آلہ حضرت کی کتابیں پڑھ لیں یقین جانیے کہ دور موجودہ میں جتنے باطن کرتے ہیں ہم سب کا مقابلہ کریں آج ختم نبوت کانفرنس کرنے کی ضرورت آپ کو کیوں آئے لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ کون سا کائٹر ہے پڑھے لکھے تو جانتے ہیں والمہ کو چھوڑیئے عوام میں جو پڑھے لکھے لوگوں سوچ رہے ہوں گے یہ کون سا کائٹر ہے اب تک تو عجیب عجیب کائٹر ہوتے تھے تاجدار مدینہ رحمت عالم کانفرنس ملاد النبی کانفرنس یہ تاجدار قسم نبوت کانفرنس کیا ہے سنیے ہندوستان کی سرزمین پر اٹھرہ سو پہنٹیس میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا ناغلام احمد اٹھرہ سو پہنٹیس یہ مرا ہے انیس سو آٹھ میں باہتر سے ہتر سالی دنیا میں رہا یہ شخص وہ تھا جس نے انگریزی حکومت کی اتنی خدمت کی اتنی خدمت کی کہ خود اپنی کتاب روحانی خزائن میں کہتا ہے کہ میں نے اتنی کتابیں انگریزی سرکار کی طرف داری میں چمچہ گری میں لکھی ہے اگر اسے علماریوں میں بھرنا چاہو تو پچاس علماریاں بھر جائیں اور خود کہتا ہے کہ میں انگریز کا لگایا ہوا پودا ہوں اچھا انگریز نے اسے خلاک کیا کیوں تھا بھئی آپ پوچھیں گے انگریز کو کیا ضرورتی مردہ غلام قادیانی کو کھڑا کرنے کی انگریز یہ چمری کے گورے اور جن کے نہایت کالے ہیں جب وہ ہندوستان میں آئے انہوں نے دیکھا کہ دو قومیں یہاں بڑی کیار محفت سے رہتی ہیں ہندو مسلمات ان کو انہوں نے تونا اب توڑنے کے بعد انگریز اسی پر بس نہیں کیا انگریز نے مسلمانوں میں کئی کئی فرقے انہوں نے پیدا کر دی اب انگریز یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں مسلمانوں کے پاس جا کر یہ کہوں تمہارا نبی مر کر مٹی میں مل گیا تو مسلمان مجھے مار مار کے لال کر دے گا اگر میں مسلمان سے یہ کہوں تمہارے نبی کو پیر پیسے کے خبر نہیں ہے دیوار کے پیسے کا علم نہیں ہے تمہارے نبی اپنی بیٹی کے کام نہیں آسکتے تمہارے نبی گاؤں کے چوہا چمار سے پتر ہے مازاللہ تمہارا نبی تمہارے نبی سے زیادہ ایم سیطان کو ہے مسلمان یہ کہیں گا یہ تو کاثر ہے مربوض ہے عیسائی ہے اس کی بات کیا مانو انگریز نے دماغ لگایا کیوں نہ ایسا ہو کہ عقیدہ میرا ہو اور بولنے والا حکیم الامت ہو بولنے والا حجت الاسلام ہو بولنے والا ایمان ربانی ہو بولنے والا اصطف علی تھانوی ہو بولنے والا قاسم نانوتوی ہو بولنے والا مرزا غلام احمد قادیانی ہو کیوں نہ ایسا کروں کہ مسلمانوں کو خرار کروں اور ان کے ذریعے اپنے عقائد مسلمانوں سے پہنچ جاؤں انگریز نے دماغ لگایا تو انگریزی زور اقتدار میں تین فرقے بنیا میں مسجد میں پوری ذمہ داری سے تقریر کر رہا ہوں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں صرف ایک مقرر ہوں شاید آپ کو پتا نہیں کہ میں پہلے مناظر ہوں بعد میں مقرر مقرر تو لوگوں نے مجھے بنا دیا مناظرے کی کلپ بھیج کر بھیج بھیج کر بھیج لینے لگے میں بھی دینے لگا اور تقریریں کرنے لگے تقریر ابھی بھی مجھے پوری طرح سے نہیں آتی ہے میں ایک مدرس ہوں ایک مناظر ہوں ایک مسندق ہوں بعد میں رابیان مقرر ہیں میں تو تقریر کے بعد بھی حمد اللہ تقریر کے بعد بھی حمد اللہ میں مناظرے کی بھی اہلیت رکھتا ہوں اگر کوئی کرنا شاہد ہو انگریزی دور اقتدار میں چار تین فرقے پیدا ہوئے ایک غیر مقلدوں کا ایک دیوبندیوں کا اور ایک مردہ بلا محمد پادیانی کا تینوں کو تین کام بار دیئے گئے غیر مقلدوں کا کام تھا کہ سلف سے بیزار کرنا اگر سے وہ اپنے نام کے آگے سلفی لگاتے حالانکہ سلفی بھی نہیں ہوتا سالافی ہوتا وہ اتنے والے دھامل ہوتے ہیں کہ اردو پڑھنی نہیں آتی ہے اور بخاری پڑھتے ہیں کل ایک غیر مقلد میرے سامنے آیا تو لب لکھا ہوا تھا دور دور کریں کب اردو میں زیر زبر تو ہوتا نہیں ہے اب بتائیے جن کو اردو پڑھنی نہیں آتی ایسے لوگ بخاری مسلم پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے تو غزت دھائیں گے کہ نہیں دھائیں گے اپنا زیرا غرق کریں گے کہ نہیں کریں گے بہرہا تو ان کا کام یہ تھا مسلمانوں کو قرآنی روش سے ہٹانا شبیل مومنین سے ہٹانا اور جس تقلید پر امت مسلمہ چودہ سال سے جمی ہوئی تھی اس تقلید کے راستے سے ہٹا کے ہر قصو ناکس کے ہاتھ میں قرآن دینا حدیث دینا کہ پڑھو اور اپنا زیرا غرق کرو اور ایک کتنا پیدا ہوا دیوبندیت کا تو انہوں نے اٹھرہ سو چھپن میں تاروز علم دیوبند کی بنیاد رکھی گئے یہ بات آپ ویکی پیڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں اٹھرہ سو چھپن میں مغل امپائر نہیں تھے سیجوکی اقتدار نہیں تھا تورانی اقتدار نہیں تھا غدنری اقتدار نہیں تھا ساتھانی اقتدار نہیں تھا اور کوئی مسلمان کی حکومت نہیں تھی اٹھرہ سو چھپن میں ہندوستان میں انگریزی حکومت تھی انگریزی حکومت کے فنڈ سے ایک مدرسہ بنتا ہے داروز علم دیوبند کا اور وہاں کے فنالا وہاں کے پارغین وہاں کے علماء بارگاہی رسالت میں بدکرین غصاقیاں کرتے ہیں ایسے میں سارا عالم اسلام بھی بلا رہا تھا چیخ رہا تھا اللہ سے مدد کی گوہار لگا رہا تھا کسی رہنما کو طلب کر رہا تھا اور چھیک انگریز نے ایک کام کیا کہ مسلمانوں میں اس وقت جوشے جہاد بھرا ہوا تھا ہندو مسلمان مل کر انگریز کو خدیر رہے تھے کیونکہ وہ بھی ہندو کی دھوتی اتروا کر اور توپی اتروا کر ان کو بھی پینٹ شک میں لارہا تھا مسلمانوں کی بھی دانیاں کٹوا کے ان کو بھی تائی میں پینٹ کوٹ میں لارہا تھا اور اسلام کو خبن کرنا چاہ رہا تھا ہندو مسلمان مل کر انگریزوں پر سب خون مارتے حملے کرتے انگریزی چھوٹیوں کو راتوں میں تباہ کرتے اب انگریز نے سوچا کہ کیسے مسلمانوں کو بتایا جائے کہ جہاد حرام ہے جہاد کا حکم ختم ہو چکا ہے کیا جہاد کا حکم ختم ہو گیا میں آپ سے پوچھتا انہوں نے پنجاب میں شخص کو کھلا کیا جس نے پہلے مولوی ہونے کا دعوی کیا حالانکہ یہ کچھری میں کام کرتا تھا اس کی باہر کو گرافی آپ سوچی پیڈیا پر پڑھنے ایک کچھری میں ایک معمولی سے کلک تھا جس کا ذنبہ یہ تھا کہ وقیل تک ڈاکومنٹ پہنچانا جو بھی سنوائیاں ارضیاں ہوتی تھی کوٹ کے اندر اس نے مولوی ہونے کا دعوی کیا عالم فاضل مستی ہونے کا دعوی کیا مہنی ہونے کا دعوی کیا مجدد ہونے کا دعوی کیا مہنی ہونے کا دعوی کیا پھر اس نے کہا مسلمانوں سنو حدیث میں آتا بیان اگر ابھی غور سے سنیں گے تو آگے سمجھیں گے آپ اور ابھی سے آپ کو اس لئے جا پہشات پہانا لگ جائیں گا تو آپ میری بات نہیں سمجھیں تمہیدی گفتگو ہے اچھا اس کو بہت زیادہ بول نے تقاضی کیا ہو وہ جا سکتا ہے ورنہ نہیں بول نہ پڑے حضرات مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے عالم مفتی فاضل مرشی ہونے کے دعوی کیے پھر اس نے مجدد ہونے کا دعوی کیا پھر اس نے مہدی ہونے کا دعوی کیا اور جیسا کہ سارے مسلمان جانتے ہیں کہ حضور کے بعد اب کسی مانا و مقہوم کے اعتبار سے کوئی نبی دنیا میں آنے کا نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ آنے والے ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گے وہ نازی ہوں گے وہ تشریف لائیں گے وہ کیوں تشریف لائیں گے ابھی ان پر موت کا قانون واقع نہیں ہوا ہے اللہ نے ان کو رفع آسمانی فرمایا ہے آسمان پر اٹھا لیا ہے چوتھے آسمان پر جب یہو بھی ان کو قتل کرنے آئے تھے کئی حدیثوں میں ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے دجال کو قتل کریں گے سور کو کھاتیں گے سلیت کراس کے نشان کو توڑیں گے ساری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے اس وقت وہ مجرد تھے شادی نہیں ہوئی تھی ان کی جب وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا شادی بھی کریں گے پھر اس کے بعد آپ کو موت آئیں گی اور آپ جنابِ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیے جائیں گے آپ ہمارے آقا و مولا کے پہلو میں دفن کیے جائیں گے اب مردان نے دیکھا کہ بھئی قرآن کی سو آیتوں سے حضور کا آخری نبی ہونا ثابت ہے کتنی آیتوں سے میں ثابت پہنے والا ہوں اور تین سو صحیح آدیث تین سو صحیح آدیث سے حضور کا آخر الانبیاء ہونا معلوم و مشہور ہے ثابت ہے کہ ہمارے آقا و مولا ختمی مرتبت جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ و تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم آخر الانبیاء ہے اب مرزا نے دماغ لگایا کہ میں نبی بنوں کیسے بھئی گلیل تو چاہیے لہ مسلمان ایسے تو مانے گے نہیں گلیل تو مانے گے تو اس نے بڑی دور کی اس کو سوجی اس نے کہا سنو حدیث میں ہے کہ عیسیٰ آنے والے وہ عیسیٰ تو وفات پا چکے ہیں ان کا انتقال ہو گیا وہ عیسیٰ آنے والے نہیں ہے بلکہ حدیث میں کہا گیا مسیح آنے والا مسیح تو وہ مسیح میں ہوں جس کے آنے کی بشارت دی گئے اور جس عیسیٰ کا تم انتظار کر رہے ہو وہ مرسکا ہے اس کا انتقال ہو گیا اس کی خبر تو کشنیر میں ہے اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ مرزائی اس دعوے پر قرآن سے دلیل دیتے ہیں آپ کیا کریں گے جب وہ قرآن سے دلیل دیں گے تو ان کے پاس دلیل ہے ایسے نہ سمجھیں آپ کہ کسی باطل پرقے والے کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے ہر باطل پرقے والے کے پاس اپنے جھوٹے دھرم کو بچانے کے لیے لنگڑی لولی ہی سہی دلیل ضرور ہوتی ہے دلیل ضرور ہوتی ہے اب وہ دلیل کا معیار کیا ہے یہ سمجھنا علماء کا کام ہے آپ کا طورہ آپ کا کام نہیں ہے اب وہ دلیل کیا ہے جس سے یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو مرہ ہوا ثابت کرتے ہیں وہ دلیل بھی میں آپ کو دے دوں اور اس کا جواب بھی میں آپ کو دے دوں جو اس سے پہلے کسی علم سے لیے آپ نے سنا نہیں ہوتا میری ایک صاحب سے سوشل میڈیا کرو لنگڑن کی اندر جو ان کا قصر خلاقہ پہ مکزید الفضل وہاں ان کا ایک مربی یہ لوگ اپنے علم کو مربی بولتے ہیں قادیہ نے اس سے میری ڈیبیٹ ہو رہی تھی چیت کے درو سے تو اس نے کہا مولانا کسی عیسیٰ کے انتظارہ آپ کر رہے عیسیٰ بن مریم کے مر چکا ہے وہ ان کی جگہ تو ہمارے مسیح مرعود مرزا غلام احمد قادیہ نہیں آگئے تو میں نے تب حضرت عیسیٰ کے مرنے کی دلیل کیا ہے کہ ان کے اوپر موت کا قامل واقع ہو گیا بولے قرآن کی آیت ہے دیکھو قرآن کی آیت ہے اِنِّي مُتَوَفِّكَ وَرَّاقِعُكُ اِذَا قَالَ اللَّهِ يَا عِيسَىٰ اِنِّي مُتَوَفِّكَ وَرَّاقِعُكُ حفاظ یہاں بیٹھیں عیسیٰ آپ کے اللہ نے فرمایا اِنِّي مُتَوَفِّكَ بے سکت میں تجھے وفاق دوں گا اور راہ کے اوپ اور پھر اپنی طرف اٹھاؤں گا آپ لوگ کیسے کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ زندہ اٹھائے گئے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے انہیں موت دی ہے اور موت کے بعد انہیں اٹھایا ہے مولانا ایسے نہیں اٹھایا جاتا پہلے موت دی جاتی ہے پھر اٹھایا جاتا ہے تو میں بھی ایک لمحے کے لیے سردر رہ گیا پھر میں نے اپنے دھیان کو اپنے پیر و مرشد سرکار قادو شریعہ کی بارگاہ میں لگایا اور ان سے ہوتا ہوا سرکار مفتی آزم عالی حضرت غوث آزم اور پیار آقا امام آزم اور جناب قدم مرتبت کی بارگاہ میں لگایا فوراً ایک جواب مجھے القاہ ہوا میں نے کہا دلہول نذیر خرد ماغ بیدال کے بودن چقدر گھامل اقبس الناس مطفر نہ تہتیر خارج البچر بل آدمیہ بل انسانیہ بل حیوانیہ کیا سمجھے آپ سب عربی فارسی کی ہے آج کل ڈائریک ڈائریک ہنڈی میں نہیں بول سکتا سبلی بہت ہوشیار ہو گئی ہے بلتی مولانا گالی نہیں ہے بہیا گولی ہے حضرات میں نے اس سے کہا دیکھ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ اس نے جو لفظ تہلے بیان کیا حقیقت میں وہ بعد والا تھا اور جو بعد والا ہے وہ پہلے والا تھا یہ قرآن کا اسلوب ہے اس نے کہا مولانا دلیل دو تو میں نے بھی دلیل بھی قرآن سے قرآن کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے سجدہ کرو رکو کرو آپ پہلے کیا کرتا ہے لیکن قرآن کو کہہ رہا تو کہنے لگا مولانا اصل میں سجدہ پہلے نہیں ہوتا ہے پہلے رکو ہوتا پھر سجدہ تو میں نے کہا لیکن اللہ نے تو پہلے سجدے کا بیان فرمایا اسی طریقے سے اللہ نے جو فرمایا انمی متوفیقہ اور راقیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھے پہلے اپنی طرف اٹھاؤں گا پھر دنیا میں بھیجوں گا پھر متوفیقہ پھر تجھے وفاد دوں گا اللہ نے متوفیقہ کو پہلے بیان فرمایا لیکن حقیقت میں وہ بات والا لفظ تھا جیسے وہ جو دی بات والا تھا اسے پہلے بیان فرما دیا بہرحال مرزائیوں کے پاس کی لنگڑی لولی دلیلیں صحیح لیکن دلیلیں ہوتی ضرور ہے آپ ان سے بات نہیں کر سکتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی نے پھر عیسیٰ کی مریم ہونے کا دعویٰ کیا پھر اس نے ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا غروضی نبی ہونے کا دعویٰ کیا عطائی نبی ہونے کا دعویٰ کیا پھر اس نے شنکر ہونے کا دعویٰ کیا میں جانے کتنے دعویٰ کیے ایک جگہ تو یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں حاملہ ہوں مجھے دو سال کا حمل ہے مجھے حید آتا ہے اللہ نے دو سال میرے ساتھ ماد اللہ گفشت کی ہے اس کے کئی ساری بکواسات اس کے کتاب میں ایک بات اچھے کہ سن لیں آپ کسی بھی قادیانی سے آپ کو بات کرنی ہے تو حضور آخری نبی ہائی یا نہیں ہے اس پر بات مت کرنا آپ پہ ایک مقتہ دے رہا ہوں بد مذہبوں سے بات کرتے کیسے کسی بھی قادیانی سے آپ کو بحث کرنی ہو تو آپ اس پر بات مت کرو کہ حضور آخری نبی ہائی یا نہیں ارے وہ تو چھوئے ہمارا تو خون کا قطرہ قطرہ کہتا ہے کہ آمنا کے لائے کے بعد عبداللہ کے برعیتین کے بعد بتہائی پیغمبر کے بعد تاجدار ختم نبوت کے بعد آپ ختم نبوت آپ خرسی نبوت پر دوسرا کوئی بیچ ہی نہیں سکتا ہے یہ تو ہمارا عقیدہ ہے جب بھی آپ کسی مرزائی سے بات کریں مرزا کے کیرکٹر پر بات کریں وہ مرزا کے کیرکٹر پر بات کرنے کے لیے راضی ہوگا ہی نہیں مرزا کے کیرکٹر پر بات کرنے کے لیے راضی ہوگا ہی نہیں آپ اسے ختم نبوت پر بات میں بات کریں پہلے مرزا کے کیرکٹر پر بات کریں جو شخص وائی نام کی شراب کیتا ہو جو دن میں سو سو بار پیشات کرتا ہو جو کہتا ہوں ماد اللہ مجھے حید آتا ہے میں مرد بھی ہوں عرد بھی ہوں جس پر تین بھاشا میں وہی اترتی تھی اور جو اپنی وہی ایک ہندو لڑکے سے نکھواتا تھا جسے نکھنا بھی نہیں آتا تھا جو کبھی مسجد میں جا کر جس نے دا جماعت نماز نہیں پڑی جس نے کبھی زکاة نہیں دی جس نے کبھی ماماک کی اطاعت نہیں کی جس نے ماد اللہ عورتوں کو فانس فانس کر ان سے نکے کیے اگر ایسے ہی بدبخت کو نبی بنانا تھا تو بتاؤ ابو بکر میں کیا کنی تھی عمر میں کیا کنی تھی عثمان و حیدر میں کیا کنی تھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں لتانا بعدن نبی جن لتانا عمر بن خطاب اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی باتا ہے عمر بن خطاب نبی باتا ہے حضراتِ گرامی اللہ مرہ دولے پاپ پھنے اللہ مطلی مرزا دھیرے دھیرے دعوے کرتا رہا انگریز کو کرنا یہ تھا کہ مسلمانوں کے دماغ میں یہ بٹھانا کہ جہاد کا حکم ختم ہو گیا اچھا ایک بات بتاؤ مرزا مولوی ہو کر یہ کہتا جہاد کا حکم ختم ہوا کوئی مانتا نہیں مجدد ہو کر کہتا تو بھی کوئی نہیں مانتا مرزا نے سوچا چونہ میں نبی بن کر یہ بات کہوں اس لیے کہ جو نبی کی نہیں مانے گا وہ کافر بھئی نبی کی نہیں مانے مالا کو کافر ہے تو مرزا نے ڈیریکٹ نبوت پر چھلانگ لگا دی کفت نبوت پر بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد کہا سنو جو جہاد کو حرام کہتا ہوں وہ مولوی کی حیثیت سے نہیں نبی کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ اب تک جہاد بھی صحیح پر تھا لیکن اب انگریزی دور اقتدار میں جہاد بھی صحیح کو ختم کر دیا گیا ہے اب جہاد بھی القلم ہے صرف قلم کے ذریعے جہاد کرو لکھ کر اپنے مذہب کو پیش کرو کلوان کھانے کی ضرورت نہیں ہے اس نے چون سال تک انگریزوں کی کافہ لیتی کی انگریزوں کی جوتیا تاکی چاکی ملکہ دکوریا کا ناپا دودھ پیا پلا پلا اور اسے انگریزوں نے ہی نبی بنایا اچھا سنو جب ہندوستان تقسیم ہوا تو مرزا اپنے بدکار ساتھیوں کو صحابہ کہتا تھا صحابہ اور اپنی بدکار فاہشہ عورتوں کو محاطم مومنین کہتا تھا اور اس نے ایک قبرستان بنایا کہ تادیا انڈیا میں ہی ہے جس کا ناپ اس نے بہشتی مقبرہ رکھا ہے جیسے مدینے میں جنت الوقع ہیں اور اس میں دفن ہونے وقت کے لیے بھاری چیز مقرر کی تھی کہ بھاری چیز دو اس میں دفن ہو جائے دارت جنت سے لے جا جب ہندوستان پاکستان بٹے 1947 میں تو اس کا پہلا خلیفہ مرزا اس کا حکیم تھا مرزا کا حکیم نور الدین پھر اس کا دوسرا بیٹا مرزا بشیر دوسرا خلیفہ بنا اچھا ایک بات آپ قادیانیوں سے پوچھیں تم کہتے ہیں نبوت کا سلسلہ جاری ہے تو مرزا کے بعد بھی کوئی نبی ہونا چاہیے مرزا کے بعد نبی کیوں نہیں ہے خلیفہ جو بنا دیئے تم اس کا مطلب تم مرزا کو خاتم الانبیاء سمجھتے ہو بھئی تم مرزا کو خاتم الانبیاء سمجھتے ہو ایک طرف تو کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے اور ایک طرف تو مرزا کو خاتم الانبیاء مان کر اس کے بدکار ساتھیوں کو بیٹوں کو خلیفہ مانتے ہیں اس کا پہلا خلیفہ ہوا حکیم نور الدین دوسرا ہوا مرزا بشیر تیسرا ہوا مرزا ناشر چوتھا ہوا مرزا تاہیر اور ابھی جو پانچرا ہے ابھی جو ریسنٹلی لندن میں جو رہتا ہے مرزا مطرور دیکھ آپ یہ نہ سمجھے قادیانیوں تک اتنا نہیں پھیل رہا ہے قادیانی آج دنیا میں چار فرور کی تعداد میں موجود ہے کتنے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوں گی کہ دبائی کے اندر راسل قیمہ میں راسل قیمہ دبائی کے اندر قادیانیوں کی مجید افریقہ میں تیزی سے پھیل رہے ہیں بانگلہ دیش میں تیزی سے پھیل رہے ہیں ابھی جو برما میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا کوئی ہمارا بھائی تو آجے بھائی نہیں ہم کو تو آپس میں لہنے سے فرصت نہیں ہے یہ قادیانی وہاں گئے وہاں انہوں نے راشن دیا پانی دیا فپڑا دیا بیس ہزار لوگوں کو انہوں نے تنوٹ کیا تمہارا کلیجہ نہیں چلتا کہ رسول اللہ کی امت جو ہے ایسے پرخوں میں بٹھ رہی اور ایسے پرخوں میں جو زندیق ہے بدترین کاتے ہیں بدترین کاتے ہیں عیسائیوں سے نسارہ یہود گنود مجود سے بہتر اگر کوئی کائنات میں کاتی رہے تو وہ قادیانی کاتیا بہرحال اس کا تیسرا جو بیٹا تھا وہ چلا گیا پاکستان اس کا جو تیسرا خلیفہ تھا دوسرا خلیفہ مرزا پشیر وہ پاکستان چلا گیا وہاں اس نے ایک زمین خریدی جس کا نام تھا میں اس کانفرنس کو سمجھا رہا ہوں تمہین کے ذریعے وہاں اس نے ایک زمین خریدی جس کا نام تھا چنناب نگر اس نے بدل کے اس کا نام ربوہ رکھا ربوہ قرآن کی اندر لفظ ہے اس کے معنی ہے اونچی جگہ کی اولف قرآن میں جہاں حضرت عیسیٰ ان کی ماں رہتی تھی اب اس نے اپنی چنناب نگر کو ربوہ نام رکھا وہاں بھی اس نے بہیستی مدبرہ بنایا پھر انیس سو چوہتر میں پاکستان میں تمام مسلک کے لوگوں نے خاص طور سے علمائے اہل سنت و جماعت نے حکومت پاکستان کے پریشت ڈالا کہ اے حکومت پاکستان تم قادیانیوں کو علیت قرار دو زہر مسلم قرار دو وہ اپنے پوجہ دھر کو مسجد نہیں کہہ سکتے ہیں اپنی پوجہ پاکستان کو نماز نہیں کہہ سکتے ہیں تو وہاں کے تمام پاکستانی حمبرانوں نے علماء نے تمام مطالق کے لوگوں نے جب پوشش کی تو قادیانیوں کو زہر مسلم قرار دیا گیا اور قادیانیوں کو ملک سے بھگانے کا انتظام کیا گیا اچھا مسلمانوں سوچو مرزا غلام قادیانی کہتا میں دنیا میں اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لئے آیا ہوں ذرا بتاؤ دنیا میں ایک بالش تو چھوڑو ایک انگل کی بھی کہیں اسلامی حکومت قائم کی انہوں نے ایک انگل کی ایک اسلامی حکومت کہیں قائم کی جب پاکستان نے ان کو بھگایا تو سعودی نے پناہ نہیں دی دعا مسکت بہرین نے ان کو پناہ نہیں دی ان کو شام نے حلب نے مصر نے ارغن نے پناہ نہیں دی ان کو افغانستان ایراد ایران نے پناہ نہیں دی یہ بھاگ کر کہاں گے دیکھو مولانا کو معلوم آپ کو نہیں معلوم کہا گئے اچھا بھئی جب آپ کا فرقہ اسلامی اور آپ خالیس مسلمان فرقہ ناجیہ آپ ترہتر میں ہیں باقی سب بہتر کے اندر ہیں تو آپ کو لندن نے پناہ کیوں دی کسی اسلامی ملک نے پناہ کیوں نہیں دی تو سنو انہوں نے اپنے اببہ سے دعا لگائی اببہ بنایا دی کوئی آتیلے تھا ہندوستان میں اب بھگا رہے ہیں تو پناہ دے دیتی ہے تو لندن نے ان کو پناہ دی پہنچی وہی پہ خات جہاں تا خمیر تھا پہنچی وہی پہ خات جہاں تا خمیر تھا یہ لوگ لندن گئے انہوں نے مجد الفضل بنائی قصر خلافت قائم کیا آج ان کا باقاعدہ ایک تیوی شینل ہے ایم تی اے اور کئی سارے پروڈیکٹ ان کے ہیں پلیٹ سور میں بہت سارے اپلیکیشنز قادیانیوں کے ہیں مسلمانوں جا جاؤ ہوشیار ہو جاؤ علماء سے جھو جاؤ کون سی کتاب پڑھنی چاہیے کون سی کتاب نہیں پڑھنی چاہیے کون سا بیان سننا چاہیے کون سا نہیں سننا چاہیے علماء سے معلوم کریں آج کہنے تو تو سنی ہے لیکن موبائل میں ڈاکٹر جوکر نائی کی کلیپ ہے موبائل کے اندر پاکستان کے تاریخ زلیل کی کلیپ ہے وہ فیلز ایڈوکیٹ کی کلیپ ہے امران جرگر کی کلیپ ہے وہ توفیف اس شایطان وہ جھاپک دھووا داری رکھنے والا اس کی کلیپ ہے ایسے لوگوں کی کلیپ آس سن رہے ہیں میرے بزرگو اور دوستو ولما تے جڑیئے اور ولما تے معلوم چیز یہ کیا سننا ہے کیا نہیں سننا ہے بہرحال اب یہ لندن بھاگ گئے اور وہاں سے پوری دنیا میں یہ کام کرنے لگے اب جب ان کو پاکستان میں غیر مسلم قرار دیا دیا تو اچانک پاکستان میں چھے نومبر کو ولما اہل سنت نے دھرنا دیا کی یہ تو غیر مسلم قرار دیا جیسے ہوا یوں کہ پاکستان بھی کوئی خالص اسلامی ملک نہیں ہے میں تلوی سوٹ ہاؤزن قبلل کے اندر پاکستان ایک مہینہ رہا ہوں اور میں نے ماں کے سارے حالات دیکھ لیا اللہ کے سکر مناؤ کہ ہم لوگ ہندوستان میں میں حقیقت کر یہ ہٹاؤ دیجے پی دیجے پی یہ تو چلی جائیں گے سال دیر سال کے اندر پھر نہیں آئے گی انشاءاللہ ہندوستان جیسا سکون ایسی آزادی ایسے وعادیوں کو چیرنا اپکارنا پاکستان میں پوسیبل نہیں بھائی سال وہاں تو سیدھا وہ لشکرِ پولا اور توم کون سے ہیں وہاں جو ایک جہادی تنظیمیں ہیں وہ جماعتوں بھوکا یہ بم لگا کے علماء کو آ دیتے ہیں وہاں اپنی آزادی نہیں ہے رد وعادیہ کرنے میں غب کرنا تھا کہ پاکستانی علی میں اسے کا مولانا یہ پاکستان ہے ہندوستان نہیں ارے ہم نے کہا تجھ بھی ہو ستاگہوں عبید رضوی میں غوث و رضا کا آگے سے میرے آگتے ہیں شہرِ ببر بھی وہ پاکستان ہو کے قبروستان ہو جہاں بھی جائے دشمنِ احمد بشدت کی دیئے ملہ دونچ کیا مروت کی دیئے اب ہوا یوں کہ پاکستان میں کچھ لیبرال ٹائپ کے لوگ دانیس ور لوگ آج کل لوگ زیادہ پل لکھ لیتے ہیں انگریزی تو دماغ خراب ہو جاتا ہے خدا کا انکار کرتے ہیں اب یہ جبنا والا گدہول لگی کار چلاتے چلاتے کہا مولانا دنیا اپنے آپ بنیましょう میں نے کہا دیکھو یہ کار بھی تیرے چلائے بہتہیں جب رہی ہوں تو گیرا دنیا اپنے آپ بنی گی زیادہ پل لکھنے سے دماغ خراب ہوتا ہے لوگوں کا کوئی لیبرال بن رہا ہے کوئی ملہد بن رہا ہے کوئی ایتسٹ بن رہا ہے کوئی روشن خیال بن رہا ہے کسی کو تین طلاق پسند نہیں آرہا کسی کو کچھ پسند نہیں آرہا کسی کو کچھ پسند نہیں آرہا تو ایسے ہی پاکستان میں کچھ لوگ قادیانیوں کے حمدر پیدا ہوئے اور قادیانی وہاں بہت بڑا بڑا فند جو ہے دیتے ہیں بڑے بڑے سیاسی لیٹران کو تو وہاں کا ایک وزیر ہے وزیر خانون رانا صنع اللہ اس نے وہاں کا جو قانون ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہے اس نے کہا اس قانون کو ختم کر دیا جائے اور سب کو برابری کا درجہ دیا جائے برابری کا درجہ دیا جائے وہاں کا جو موجودہ وزیر آدم ہے نواز شریف وہ بھی قادیانیوں کا خیر خواہ ہے بحیر خواہ ہے اور کئی سارے لوگ ہیں جو اندر سے قادیانیوں سے ملے ہو الحمدللہ علماء اہل سنت کی غیرت جائے اور صرف برائلوی علماء کی جائے یہ کوئی دھکی چکی بات نہیں یہ دوگمدی بہت باوا کرتے ہیں ختم نبوت پر کام کرنے کا اور اس پر کام کرنے کا کہاں مر گئے تھا تمہارا علیاء غممن تاریخ زلیل اور وغیرہ وغیرہ جب پاکستان کی سرزمین پر علماء برائلوی نے دھرنا دیا چھے نومبر سے کتنے بیس پچیس دن انہوں نے دھرنا دیا فقط اتھنڈ کی حالت میں اور حکومت سے منوا کر رہے اب میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان جیسا دنیا کا واحد ملک پاکستان دنیا کا واحد ملک جہاں قادیانیوں کو غیر مسلم خراب دیا گیا جب اس ملک کے اندر ان کے خیر خواہ پیدا ہو سکتے ہیں اور وہ لوگ موجود ہیں وہاں اور وہ اب نہیں تو آگے چل کے اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو ہندوستان میں تو ڈیموکریسی ہے یہاں تو ہر شخص کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہے ہر شخص اپنی بات کہہ سکتا تو کیا بری بات ہے کہ ہندوستان میں قادیانیت نہیں پھیلیں گی پونہ میں قادیانیت نہیں پھیلیں گی ہر جگہ قادیانیت پھیلتی جا رہی ہے بغل میں آپ کے عثمان آباد ہے وہاں کے کئی دیہاتوں میں قادیانیوں نے مسجدیں بنا دی کئی دیہاتیوں کے بقا یہ مولانا کہہ رہے ہیں یہاں بھی مولانا زلطرقار صاحب صلی اللہ اور وہ زلطرقار مستور ہی تھا جس نے یہ قادم ناپس کیا تھا جی ان کی مزیدیں یہاں بھی دھیرے دھیرے بار رہے ہیں محبت سے ملیں گے آپ کو جرمن کا ویزہ دلائیں گے آپ کو یوکے کا یوئیس کا ویزہ دلائیں گے پیار سے محبت سے وفص دیں گے اور پھر آپ کے دماغ خراب کریں گے قرآن حدیث سے طور مرور کر دلیلیں پیش کریں گے آپ سمجھیں گے نہیں اور قرآن حدیث کے نام پر آپ بھوتا کھا جائیں گے گنرہ ہو جائیں گے میرے بذرگوں اور گوستوں ہندوستان میں وہ آتانی سے پھیل سکتے ہیں اس لیے ضرورت تھی کہ تعدار قتم نبوت کانفرنس کی جائے اور یہ دربا حسین کی کمیٹی والوں نے اور یہ علماء کرام نے سید غلام غوث رضی صاحب نے مولانا سرحراز شفی صاحب نے اور ہمارے تمام لوگوں نے مل کر یہ کانفرنس کی تاکہ آج کے اس جلسے سے یہ ہماری تھیری ستقریر تو دنیا میں اس وقت کئی لوگ آن لائن سن رہے ہیں ان کا یہ پیغام پہنچ جائے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ضمیر ابھی مرا نہیں ہے اس سے رسول نطابنے کا سلسلہ بند نہیں ہوا ہے جب تک ہماری آخری ساتھ باقی ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کچھ کام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے حضرات اس لئے یہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کی گئی اب آئیے ختم نبوت کو سمجھ لیجئے میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑی جو خدوے کے بعد آیت کریمہ پڑی وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر چالیس ہے سورہ احزاب اللہ اشاعت فرماتا مہتانا محمد ابا عہد من رجال مولا کر رسول اللہ و خاتم النبی محمد تم میں سے کسی مرد کے بات نہیں ہے ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے سلسلے تو ختم کرنے والے اچھا سنیے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کتنے نبی آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار یا دو لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش گمتی فکس این فائنل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں قرآن حدیث میں تو ایک ہزار نبیوں کے بھی نام نہیں ہے تو دو لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ چوبیس ہزار چھوڑی ہے جتنے نبی آئے آنے کے سب آگئے کوئی اس حیثیت کے ساتھ دنیا میں نہیں آیا جس حیثیت سے میرے آتا جلبہ گر ہوئے ایک دو نہیں کئی حدیثیں ہیں صحیح مسلم کی حدیث بخاری شریف کی حدیث سننے ترمیزی اور جانے ترمیزی کی حدیث کہ جب سرکار بطن آمینہ کے جلبہ گر ہوئے تو اس سان کے ساتھ جلبہ گر ہوئے حضرت جادی بن سمورہ فرماتے ہیں کہ سرکار کے دونوں کندھوں کے بیچ میں کبوتر کے اندے کے برابر کبوتر کے اندے کے برابر ایک نشان ابرا ہوا تھا ایک نشان ابرا ہوا تھا جس میں خاتم النبی جین لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے بے دار ہیں کے بے دار ہیں آپ لوگ اچھا ماشاءاللہ بے دار ہیں بے دار رہے یہ خاموس مزادی تمہیں جینے نہیں دیں گی اس دور میں جینہ ہے تو پہران مچا دو اور ایک مسئلہ اور متا جو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف ناکھانوں کو ہی نظرانہ دینا جائز ہے مقرد کو دینا بیدت ہے وہ یہ مسئلہ بلتو غلط ہے مسئلے کی وضاحت میں کرنا ہوں اچھا حضرات اگرانی سرکار تشریف لائے بطنِ آمینہ سے دنیا عبو گل میں جلگہ کر ہوئے تو ایک نشان ابران ہوا ہے اور جس پر یہ لکھا ہوا ہے قاتمن نبی جیر کہ آخری نبی ہے یہ مہم لگا دی جتنے نبی سرکار سے پہلے آئے کسی پر یہ مہم نہیں تھی کسی پر یہ اسٹانت اللہ نے لگایا نہیں تھا ہمارے اور آپ کے آقا و مولا ہمارے اور آپ کے پیارے نبی نبیوں کے نبی انبیاء کے امام سردار انبیاء پیشوائے انبیاء نبی جل انبیاء آخر انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشتے انور پہ یہ نشان تھا سرکار کے پشتے انور پہ یہ نشان موجود تھا اور قرآن میں اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ حضور آخرین نبی ہے خاتم النبی جیر آج سرسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں اچھا یہ تو قرآن کریم کے سورہ آغاز کی آیت نمبر چالیس ہے آپ بخاری شریف کے بڑی پیاری حدیثات دھو لیں بخاری شریف کون سے نمبر کی کتاب ہے دوسرے نمبر کی دو نمبر کی مت بولنا ہے دو نمبر الگ مہنہ کے لئے دو ہوتا ہے پہلے نمبر پہ قرآن کریم اور دوسرے نمبر پہ بخاری شریف اچھا تو غیر مقلل اہل حدیثات سے کہے کہ لاؤ اس کی دلیل انگوٹے چننے کی قیام تعظیمی کی نام اقدس کے انگوٹے چننے کی کھڑے ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی آرات اولیاء کی مقامات مقدسات حاضری کی سمات اولیاء کی تصرفات اولیاء کی اختیارات امبیاء و اولیاء کی دلیل بخاری سے دو بخاری سے دو جب وہ خوب بخاری بخاری کرے تو اسے کہنا بخاری سے ہی چون دو تو چیخ کر کہیں گا کیونکہ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری ہے تو اسے کہنا کہ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری کو اللہ نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا بھئی کس نے تو کہیں گا نہیں امت کے اجمع نے کہا تو کہنا تو تو قرآن حدیث کے زوا کچھ مانتا ہے نہیں اب اجمع امت کو کیوں مان رہا تمہارے نزید تو قرآن حدیث کے علاوہ کوئی چیز دلیل نہیں قرآن حدیث کے علاوہ کوئی چیز دلیل نہیں اب بخاری کو کیسے تم نے دلیل مان لیا ایک غیر مقلب میرے رات آیا اب مجھ سے تو روزانہ ٹکراتے کیسے کیسے بے وقوف مجھے فون لگاتے دو ہی منٹ میں دلیل ہو کے فون کارٹ کے بھاگتے ہیں آیا بولا مولانا دلیل دی گیا بخاری کی صحیح حدیث دکھائی تو میں نے کہا میں صحیح حدیث کی دکھاؤں گا تو تجھے کیسے معلوم وہ حدیث صحیح ہے کہا امام بخاری نے کہا صحیح حدیث ہے تو میں نے کہا وہ تو امام بخاری نے تحقیق کی تب ان کو پتا چلانا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو 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 ان کی تقلید کر کے اس صحیح کو صحیح مان رہا ہے تو نے خود تحقیق کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے تو نے کہتے ہیں ہم لوگ تقلید نہیں کرتے تحقیق کرتے ہیں چل اس زمانے میں دیکھو میں ایک سیدھی سیدھی بات بتا رہا روتیاں پکی ہے دسترخان لگا عزت سے کھاؤ نئے سے پکانے کے چکر میں مت پڑھو کچھ الٹائی بنا دوں گے آپ سمجھو بجرگوں نے کام کیا ہے تفصیحیں لکھی ہے حدیث کی تشریحات لکھی ہے پھر تفصیح کتابیں لکھی ہے علماء سے مسئلہ معلوم کرو چلو خود پران حدیث پڑھتے اپنا بیرا غرق مت کرو اللہ کے باتے اچھا تم کو تحقیق کا چیرہ چاہتا ہے جنہیں ہم تحقیق کریں گے اور یقین مانئے اللہ کی قسم میں خانے خدا میں اللہ کی قسم یاد کر کے علماء کی موجودتی میں تیرہ ہوں کہ آلِ حسول کی موجودتی میں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا سمیت سے نکل کر تبلیغی جماعت میں گیا تکلیغ جماعت میں پھر تکلیغ جماعت سے نکل کر اہلِ حدیث بنا پھر وہی تک محدود نہیں رہا اہلِ قرآن بنا پھر وہاں سے نکل کر قادیانی بنا اور آخر میں نصارہ یا یہودی یا نصرانی ہو کر بنا اس لیے یکدرگیر محکمگیر اپنا مذہب مضبوطی سے پکڑو کہ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے گھوڑے کے ہاتھ تو دو پٹی کیوں لگاتے ہیں تاکہ وہ گھوڑی دیکھ کے بھٹکے نہیں سیدھا اپنے منزل پر نگاہ رکھتے دو پٹیاں لگا لیں ہم کو ضرورت ہی نہیں کسی طرف جانے اب میں نے اس ضرور مخلی سے کہا یہ کچھ جانتے بانتے نہیں یہ صرف بقرات ہوتے خالی ان کو عائل اور قاف بہت گارہ نکالنا ہاتا باقی یقین مانی روح زمین پہ ان سے بڑا حدیث کا دشمر اور ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہو جاہل کی کتنے قسمیں ہوتی معلوم آپ کو نہیں معلوم ہوں گی یہ آج میں بتاتا ہوں ایک ہوتا ہے جاہل ایک ہوتا ہے جاہل مطلق پورا کے پورا جاہل ایک ہوتا ہے جاہل مطلق ایک ہوتا ہے مطلق جس کو جہالت نے بھی تین طلاق دے دی یہ چوتے نمبر کے جاہل میرے پاس آئے کہا بخاری دیکھاؤ بخاری دیکھاؤ تو میں نے کہا دیکھ بخاری کی یہ صحیح حدیث ہے کہا میں نہیں بخاری کی صحیح حدیث مانوں گا تو میں نے کہا بھئی وہ تو امام بخاری نے لکھا یہ حدیث صحیح ہے تو ان کی تحقیق ہے نا تیری کہا تحقیق آج کے زمانے میں کوئی تحقیق کرنے بیٹھے تو ایک حدیث کی تحقیق کرنے کے لیے پچاس سال کی عمر گزر جائیں گی یہ میں نے ان سے سنا انہوں نے ان سے انہوں نے ان سے یہ سلسلہ چودہ سال تک نبی سے ملانے کے لیے پھر تحقیق ہونے کے بعد بھی یہ گارنٹی نہیں کہ صحیح تحقیق ہوئی یا غلط ہو پچاس سال تھی ایک حدیث کی تحقیق میں گزر جائیں گی عمل کب کریں گا مرنے کے بعد تو اس لیے بہتر ہے کہ جو بزرگوں نے تحقیق کیا ہے بزرگوں پر اعتماد کر کے وہ بڑے ہیں وہ اللہ رسول کا زیادہ خوف رکھتے ہیں وہ جھوٹ کیوں بولیں گے اسی اعتماد کا نام تقلید ہے اسی اعتماد کا نام کیا اور یہ کیا جھوٹ بولتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے ہیں بخاری کی جتنی حدیثوں کو یہ کہتے ہیں صحیح حدیث صحیح حدیث تو تمہارے باپ نے تحقیق کی کہ وہ حدیث صحیح وہ تو امان بخاری نے تحقیق کی یہ صحیح حدیث وہ تو امان بخاری تم تو ان کے مقلد ہو مسلم کی جتنی حدیثوں کو تم صحیح کہتے ہو تمہارے اببادی نے تحقیق کی ہے وہ تحقیق تو امان مسلم نے کی ہے تم تو ان کی تحقیق پر آت منتر کے بھروتہ کر رہے ہیں بے وقوف ہو ایک آخری بات سمجھ لو جیسے علم حدیث میں محدثین کی تقلید جائز ہے ایسے ہی علم حدیث میں فقہات کی تقلید جائی ہے یہ نقطہ میں علماتوں دے رہا تھا القصہ مختصر یہ کہ بخاری شریف قرآن کریم کے بعد دوسرے نمبر کی کتاب ہے اس کو آہل حدیث بھی مانتے ہیں قادیانی بھی مانتے ہیں دیوبندی بھی مانتے ہیں ہم تو الحمدللہ مانتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں چلتے بھی ہیں اچھا جو لو بخاری بخاری کرتا ہے بخاری میں دکھا اور ان سے کسی دن بخاری کا پورا نام ہی پوچھ لگا بخاری کا صحیح نام آپ کو معلوم ہے اس کا نام بخاری ہے ہی نہیں بخاری تو اس کو ہم آگ لوگ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ امام بخاری نے لکھا اس کا پورا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں یاد کرنے امام بخاری نے اس کتاب کو سولہ سال میں لکھا سولہ سال ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کرتے دو رکعت نفیل نماز پرتے غفتر لگاتے اس سے خالہ کرتے حدیث لکھوں یا نہ لکھوں جب جواب ملتا تب لکھیں آپ کو امام بخاری سے پوچھے کہ حدیث لکھنے سے پہلے اتنا احتمام کرنا کس حدیث میں ہے وہ کہیں گے بے وقوف ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بات رسول اللہ کی ہے ہزار بار بشویم دہن جمسکو گلاب سنو جو نام ایک دفتن کمالے بیعددی جب نبی کا نام لینا ہو نبی کا نام لینا ہو تو ہزار بار بست اور گلاب سے مو دھولو پھر بھی بیعددی ہونے کا شخص ہے یہ غلمہ کا عدد ہے امام بخاری نے مکہ میں اس کے ابواب باندے نبی کے مواجہ کے سامنے بیٹھ کر حدیثیں لیتے ہیں بخاری شریف اس کا پورا نام ہے الجامع السحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سمنہی و ایامی یہ اس کتاب کا پورا نام ہے کسی دن کوئی مکلی دعاق کے پاس آئے بخاری دفاق اس کو بولنا پہلے تو بخاری کا پورا نام بول دے بخاری کا پورا نام بول دے ساری حکری پچھلے راستے سے نکل جائے گی ساری بخاراتی نکل جائے گی تو بہرہ قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ صحیح کتاب کیوں زیادہ صحیح کتاب ایک بزرگ کے خاملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بزرگ کے نصیبے جاد گئے آگے بڑھ کر قدم ناد کو چوننے لگے وہ قدم ناد کے جب مکہ میں گرے تو اللہ نے قسم یاد فرمائی مجھے قسم ہے اس شہر کی جہاں آپ قدم رنجاں پرنا ہے میرے آلہ حضرت فرماتے کھائی قرآن نے کھا کے گزر کی قسم اس قطع پا کی حرمت پر لاکھوں سلام سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناد پر گر گئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے فلانے تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھتا اس بذوب نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کی کتاب کیوں سی ہے نبی نے فرمایا میری کتاب جانِ غصہی یعنی بخاری شریف ہے وہ میری کتاب ہے اسی لئے والمہ نے قرآن کے بعد کتاب میں ایک بڑی پلانی حدیث ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سنو کہ ایک شخص نے محل تعمیر کیا واقعی کی محل واقعی شان محل پورا محل کمپلیٹ ہو گیا بس ایک چیز کی زیادہ باقی رکھتی اب تمام شہر کے عمائدین میرا محل باش کو اہل دول کو تمام غصہ کو عمرہ کو بلایا آو میرا محل لیکن ہر آنے والا محل کے اندر باہر کی پرید تاریف آئے کرتا لیکن آخری میں بڑے افسوس سے کہتا ہے کہ اتنا عالی شان خوبصورت محل بنایا لیکن یہ ایت کیوں نہ لگائی یہ ایت کیوں نہ لگائی سرکار فرماتے ہر آنے والا محل کی تاریف کرتا اور آخری میں حضرت و یاد کے ساتھ یہ جنلہ کہتا کہ یہ ایت کیوں نہ لگائی پھر میرے آقا فرماتے ہیں سنو حضرت آدم سے عیسیٰ تک انبیاء آتے رہے اور نبوت کے محل کو تعمیر کرتے رہے ایک ایت کی جگہ باقی تھی میں آگیا وہ ایت کی جگہ مکمل ہو گئی میں آگیا میں وہ آخری ایت ہوں میں وہ آخری ایت ہوں جس نے نبوت کے محل کو پورا کر دیا اب نبوت کا محل پورا ہوا اب تو گنجائشی نہیں ہے گنجائشی نہیں ہے کہ اب کوئی نبی کی حیثیت سے آئے آمنا کا لال آگیا تو زمین کے ساتھ طبقوں میں اور آسمان کے ساتھ درجات کے اندر اب کوئی نبی کی حیثیت سے پیدا ہو ہی نہیں سکتا آلہ حمد فرماتے ہیں فتح بعد نبوت کے بے حد درود ختم دورِ رسالت ایت ہمارے حمد فرماتے ہیں اس سے سلسلے میں تین سوتے زائدہ حدیث ہیں خطوے کے بعد آیت کے بعد میں نے حدیث پرید وہ سہی مسلم کتاب الحد کے اندر ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنِّي آخِرُ الْأَمْبِيَا بے شک میں انبیاء تَعَاقِرْهُ وَإِنَّ مَسْجِدِ آخِرُ الْمَسَاجِدِ اور میری مسجد آخری مسجد ہے کیا مطلب اس کا کیا اس کے بعد مسجدیں نہیں بنیں گی ہر رول بنتی ہر سال بنتی آگے بھی بنیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد نبوی وہ مسجد ہے جسے نبی نے بنایا تو سرکار فرماتے ہیں دنیا میں ایسی کوئی مسجد نہیں جسے نبی بنائے یعنی نبی آہی نہیں سکتا تو مسجد بنائے رکھا حضور فرماتے ہیں مَنْبِيَا تَعَاقِرُ هُو فَإِنِّي آخِرُ الْأَمْبِيَا وَإِنَّ مَسْجِدِ آخِرُ الْمَسَاجِدِ کہ میری مسجد آخری مسجد ہے اور اسی مسلم شریف میں نبی فرماتے ہیں اَنَا آخِرُ الْأَمْبِيَا وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمْ کہ میں نبیوں کا آخر ہوں اور تم امتوں کے آخر ہو تمہارے بات کوئی امت نہیں الحمدللہ ہمیں فکر ہے کہ ہم آخرُ الْأَمْمَ ہیں ہم آخرُ الْأَمْمَ ہیں نبی فرماتے ہیں مَنْ آخرُ الْأَمْبِيَا تم آخرُ الْأَمْمَ مجھ پر جو کتاب اتاری گئی وہ آخرُ الْكتاب مجھے جو دین دیا گیا وہ آخرُ الْأَبِيَان یعنی سرکار ہر اعتبار سے آخری ہے اچھا اب اس معنی کو اور سمجھ لیں جب سرکار نے فرمایا کہ میں محلِ نبوت کی آخری ہوں میرے بعد کوئی نبی نے تو پھر نبوت کا دروازہ کھولا کس نے اس محل میں مرزا گھوسا کہتے اگر اس بات کو آپ نے سمجھ لیا تو سارے مسئلے ہر کیونکہ ہونا میں جانتا ہوں میں خود بھی معراشتہ ہوں تو ہمارے آصلِ قلیت کا بول بالا لوگ زیادہ پنگے لینا نہیں چاہتے کیونکہ کہیں نہ کہیں اٹھے ہیں کہیں نہ کہیں پھسے کہیں بیٹی دیکھے کہیں بیٹی لے کر کہیں کسی کا کھا کر سرمندے کیا کرے ہیں مولانا کا تو کام ہی یہ ہے یوپی بیہار سے آتے ہم کو للا کے جاتے ہیں مولانا یوپی بیہار سے آتے کیا کرتے ہیں ہم کو للا کے جاتے ہیں اچھا ایک بات بتاؤ جو یوپی بیہار سے آتے ہیں جو یوپی بیہار سے آتے ہیں وہ بھرا کس کو بولتے ہیں تھانجی کو نانوت جی کو گنگونی کو وہ پونے کے تھے وہ لوگ وہ کہاں کے تھے وہ بھی تو یوپی بیار کے تھے تو یوپی بیار والے آتے یوپی بیار والوں کو بولتے تمہارے پیٹ میں کون دکرا اچھا جنو باہر والے نہیں بول سکتے اندر والا کو بول سکتا ہے میں تو اندر کا ہوں بہراش کا ہوں بڑی سلے کلیت لوگوں میں ہو گئے آپ تھوڑا سا ہمارے علاقے میں چلے جائیں ہمارے علاقے کی زبان بہت رف ہے جیرے گریا پڑیا مریا سٹیا بہت رب سکتے ہیں آپ جانتے ہوں گے ہمارے علاقے میں یہ لوٹا پیر لوٹا پیر بھی ہوتا ہے تھامک پہیا پیر لوٹا پیر اوڑیا پیر گڑیا پیر چٹیا پیر آج کل پیر لوگ بھی کم ہیں کیا وہ اس قسم کی تعلیم دیتا ہے آپ نے کو کھا کرنے کا یا خاندے کو برا بول کے کسے یہ گونگلی دکھا ہے تو آپ لے کو کتے دستے سین دستے کتے دستے کہ میرے یہاں کی زبان اپنے سابون سے دوسرے کے کپڑے کائی کو دھونے تھا اسے برا بولے تک اللہ اللہ کرنا درس شریف پڑنا یا خاندے کائی کو برا بولنا ہمیں صبح اٹھے تمہارا مو دیکھتے انتوں نے ہمارا مو دیکھتے ہمارے خبر میں آتا کہ مولانا آئیں گا مولانا ہماری خبر میں آئیسے چکھنے چکڑے باتا کر کے آئیسے مٹھے مٹھے باتا کر کے پیٹ میں تو پانی میں ہی لنگ دیتے اور آئیسا گلیوں کو لگیں گے اور آئیسا کیوٹ کو لگیں گے جسا کتا بہتے رہا اندر گئی جو آپ نے ہاو جی صحیح بات کریں آپ نے کہا کرنے کا چاہ دن کی زندگی ہے جہاں ٹیم ملے آہا جائے کے شیف پہ ٹکنے کا جمعہ تو تو نماز پڑھتے ہیں کونچہ روح سبو شام نماز پڑھتے ہیں کونچہ موش اب لوگ کیا کرنے کا کہ اس قسم کی باتیں کر کر کے سلح کلیت کا محول بپا کیا جائے اور لوگ پھر جماعتوں میں جا رہے ہیں پھر ما شاء اللہ پہلے کیا کرتا تھا پہلے ماں باپ پکٹا تھا انہیں بیاز بٹے کھاتا تھا لوگا کے زمینہ حلتا تھا جماعت میں جا کے کیا آمیر صاحب بنا کیا لمبیداری سوڑے ہوں نے ہم کیا بڑا مفتی بنے ہم آتے پشامی کبا اور آتا ہے کہ گازر کچھ نہیں آتا تاریخ پوچھو کچھ نہیں آتا چالی دن جماعت میں جا کے بڑا مفتی بنا کہ ہر بات کو شرک شرک کپر کپ اور جماعت میں آئے جو کتا میں کتا بھولا کتا اچھا بن کے آئے جماعت والے جماعتیں اثر کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا نبی فرماتے ہیں اثر کے بعد اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند کیا کرو اس لیے کہ شیطان اسی وقت اپنے لسکر کے ساتھ جس کرتا زیادہ بابا مت کرو میری آخری جملے تک جاتے ہیں اس میں آخری الفاظ تک جاتے ہیں پھر لوگ بولیں کیا مولاں کیا بولیں ایک جگہ ایک مولانا تخریر کرنے گئے تخریر کے بعد ایک گڑی آئی بولی اجیو ملساہ میرا نا پوتا بھو دیمار ہے دعا کرو ملساہ بولے لے کو میں دعا کرتا ہوں مگر ایسا ہے کہ تمہیں خود دعا کرے تو زیادہ قبول ہوتی تمہیں خود دعا کرو تمہیں ماں ہے تمہیں دعا کرو بڑی بولی میں کو دعا نہیں آتی مولانا نے بولے مولانا نے کہا اللہ سے بولنا ہے اللہ میرے پوتے کو شفا دے اب بڑی گئی رات بھر اب اس کی زبان پلٹ رہی نہیں تھی نا یا اللہ میرے بیٹے کو شفا دے یا اللہ میرے بیٹے کو شفا دے صبح صبح اس کا پوتا مر گئے اللہ جی لے کرنا دیتا ہے تم بقت مولانا اُلٹی دعا سکھا دیا ہے مولانا نکلا بولا کیا ہوا اممہ بولے کیوں اُلٹی دعا سکھا تو مولانا نے کہا میں نے تو صحیح دعا سکھایا تو تم نے کیا دعا کی گھڑی نے کہا میں نے دعا کی اللہ میرے بیٹے کو شفا دے مولانا نے کہا شفا کا مطلب کنارہ ہوتا قرآن میں نا اور قبرستان ہمیشہ گاؤں کے کنارے ہوتا تو تم نے خود ہی کہا اللہ میرے بیٹے کو کنارے لگا دے میرے بیٹے کو کنارے لگا دے اللہ ہوتا شفا اور شفا شفا کا معنی سہتیادی کے اور شفا کے معنی کنارے کے تو بہرحال اب لوگ ہمارے یہاں آسانی کے ساتھ وہاں بھی تبلیغی اپنے کو چاہ کرنے کا نماز کرنے کا وہ لوگا کوئی برا بولتے کیا یا سانے کوئی برا بولتے کیا نہیں بولتے نماز کی بات کرتے دین کی دعوت دیتے فلا میں کھیڑے ہو گئے تھے وہاں یہ حالت تھی ہم نے جا کے وہاں کام کرے پندرپور میں بارشی میں ایرشی میں ادھر ارودہ وہاں جا کے ہم نے کام کرے مقجد میں طلبہ رکھے والا تھا مسلمانہ دھوٹی پہنے والے تھے ٹھیکہ لگائے تھے گاندھی دھوٹی پہنے تھے آج تبلیغ جماعت کے کام سے تھے وہ کتہ دین پھائل گیا اب لوگ اس قسم کی باتیں دیکھ دیکھ کر ان کے قریب جا رہے ہیں لیکن لوگ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اگر پاکھانے پرچاندی کا عورت لگا دیا جائے تو اس کی اصلیت نہیں بدلتی تبلیغ جماعت کی چلک کی رس سے ان کی فضول عامال سے ان کے کھانے سے پکانے سے مسجدوں میں ٹائر پمچر کرنے سے بریگ فیل کرنے سے ہمیں کوئی مطلب نہیں اصل ان کا ہمارا جو اختلاف ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں نیاز کا فاتحہ کا درود و سلام کا مزارات کے جانے کمیں یہ تو مراسی ہے اہل سننا تو کوئی نہ کرے تب بھی وہ سننی رہے گا کوئی پوری زندگی فاتحہ نہ پڑے کوئی پوری زندگی اگر فاتحہ نہ پڑے تو کیا وہ سننی نہیں رہے گا تب بھی سننی رہے گا پوری زندگی نام اقدس کے انگوٹھے میں سننے میں تب بھی سننی رہے گا لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں آپ کا ذہن بھٹایا جا رہا ہے ان کا ہمارا اصل اختلاف عقیدے پر ہے اور وہ عقیدہ کیا ہے دیکھو میں ذمہ داری کے ساتھ مسجد میں ایک کتاب میرے ہاتھ میں ہے تہذیر الناس مرزا نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے مرزا کے لیے دعویٰ کا راستہ ہنوار کرنے والے دیوبندی تھے یہاں اگر کوئی دیوبندیوں سے ہندردی رکھنے والا ہو تو وہ جا کر میری باپ پہنچا سکتا اگر مناظرہ کرنا چاہو جب بھی کرنا چاہو الحمدللہ اللہ ہم تیار رہتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے بومبے زیادہ دور نہیں ہے میں آ جاؤں گا مناظرہ کر سکتے ہیں تہذیر الناس کی بارت کر یہ کتاب چھپیر ہے فائسل کتب خانہ دیوبند سے یہ کتاب لکھا ہے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتری رحمت اللہ نے یہاں لکھا ہوا ایسا یہ دعویٰ دیوبند کا پاؤنڈر ہے بانی ہے اٹھاسو چھپن میں اس نے دعویٰ دیوبند کی بنیاد ہے جو لوگ جماعت میں جاتے ہیں اکثر لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بڑوں کے نام ہے کیا وہ لوگ بتاتے ہی نہیں ان کو معلوم جب آئیٹی کام نہیں کر رہا ہے یہ بندہ آئیٹی ہمارا بندہ تو اس کو آگے تک لے کے جانے کا کیوں کنے تو وہ کھانا جائز لکھا کس نے کیا لکھا کس نے نانے کا پاکھانا کھایا یا لگایا وہ سب بتاتے نہیں وہ لوگ ایکسل میں یہ ان کے علمہ سب جانتے ہیں اور جو سڑے ہوئے بھدبو تار مقروح تحریمی وعادی ہوتے ہیں جو ان کے شکل کو دیکھتا رہی آپ کو گھناتی ہے وہ لوگ بھی یہ ساری سیدھیں جانتے ہیں یہ تہذیر الناس کتاب ہے اس کتاب میں مولانا نانوطلی نے تین جگہ حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا کتنی جگہ ہاں بالکل کوئی ماہی کالالی یہ ثابتی نہیں کر سکتا کہ اس سے ختم لبوت کا انکار لازم نہیں آتا اب میں آپ کے سامنے عبارت لفظ بلفظ پڑھ رہا ہوں ہو بہو پڑھ رہا ہوں پھر اس کی تشریف کرتا اس کتاب کے پیج نمبر چار پر وہ کہتا ہے عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا یعنی آخری ہونا بئی معنی یعنی یہ معنی کے حساب سے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور سب سے آخری نبی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ حضور تمام نبیوں کے بعد آئے اس لیے آخری نبی ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے تو آج ایک کہہ لکھتا ہے مگر اہل فہم پر روشن ہوں گا مگر اہل فہم پر روشن ہوں گا کہ تقدم یا تاکر زمانی میں بزاد کس فضیلت نہیں کہہ رہا ہے کہ حضور جو تمام نبیوں کے بعد آئے اس لیے آخری نبی ہے ایسا نہیں اگر حضور اس وقت آتے جب آدم آئے اور باقی نبی حضور کے بعد آتے تب بھی حضور آخری رہتے اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کے کہنا کیا چاہ رہا ہے اس کو ہمارے اکثر مناظرین بھی سمجھ نہیں پاتے اور مناظرہ کا مخاطعہ اگر حضور علیہ السلام آدم کے زمانے میں موسیٰ، عیسیٰ، سلمان وغیرہ کے زمانے میں آتے باقی کے انبیاء بعد میں آتے تب بھی حضور آخری نبی ہو گئے تو بھئی آپ کہیں گے یہ کسی حساب سے آخری نبی ہو گئے بھئی آخری تو وہی ہوگا جس کے بعد کل نہ ہو آخری وہی ہے نا جس کے بعد کل نہ ہو اور جس کے بعد کل ہوئے وہ آخری کہتا تو یہ کیا کہتا ہے آگے کہ ہاں وہ یہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں یہ بات کوئی گوارہ نہیں کریں گا خود لکھ رہا ہے کہ اہل اسلام کے علماء، صلحاء، صنف صالحین مفسرین، محدثین، متقلمین بولغاء، ختحاء گوارہ نہ کریں گے اس بات کو وہ کہتا کہ حضور اگر پہلے بھی آتے تو آخری نبی ہوتے کیوں حضور صرف مرقبے کے لحاظ سے آخری اس کے کہنے کا مطلب کیا حضور کیا ہے صرف مرتبے کے لحاظ سے آخری ہے قاطمِ مطبیحِ حضور حضور کے بعد اور نبی آ سکتے ہیں لیکن حضور جتنے بڑے نہیں حضور سے چھوٹے لیکن نبی آ سکتے ہیں حضور سے پہلے بھی جو نبی آئے وہ بیسک حضور سے پہلے آئے لیکن مرتبے میں حضور سے تو وہ یہ کہہ رہا کہ اگر حضور پہلے آتے باقی کے انبیاء بعد میں تب بھی حضور آخری نبی ہوتے ہیں اس لیے کہ حضور خاتمِ غطبی ہے خاتمِ زمانی نہیں ہے جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے ہمارا آپ کا حضور خاتمِ غطبی بھی ہے خاتمِ زمانی بھی ہے خاتمِ مقانی بھی ہے کتنے خاتم ہیں حضور؟ خاتمِ غطبی خاتمِ مقانی خاتمِ زمانی ہر لحاظ سے تمام مراتبِ آلیہ و علیہ کو اللہ نے میرے آقا کریم پر ختم فرما دیا ہے میرے آقا کریم پر ختم فرما دیا ہے اچھا آن سنیں اسی کتاب میں اس کے دوسرے اس سے بحث نہیں ہے صفحہ نمبر بیس پر لکھتا ہے اب یہ تو شروع بات تھی لفظِ خاتم کا معنی بتانا ہے کہ حضور تو صرف مرتبے میں خاتم ہے ورنہ نبی کو آتے رہیں گے آکے لکھا اسی طرح فرض کیجئے آپ کے زمانے میں اس زمین پر یا آسمان میں کوئی اور نبی ہو تو وہ وصفِ نبوت میں آپ ہی کا معطاب ہوں گا قاتل ناواتوی دیگن لیا حجت الاسلام بانی و فانڈر بارو علوم دیو بن کھلے کھلے لفظوں میں کہہ رہا کہ اگر حضور کے بعد بھی نبی آئے تو وہ حضور سے فیض لے کر نبی بنے گا لیکن نبی آتا ہے اور اس کا سنسلہ نبوت باہر طور آپ پر مختتم ہوگا دیکھو یہ ساتھ ساتھ حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کر رہا ہے آگے لکھتا ہے اگر بل فرض آپ کے زمانے میں یعنی جس وقت حضور دنیا میں ظاہری طور پر حیات ہو کہتا بل فرض آپ کے زمانے میں کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے عجیب بات ہے کہ حضور تو آخری نبی ہے اور آپ کے زمانے میں کوئی نبی آئے اس زمین پر یا اور نیچے کی ساتھ زمینوں پر یا آسمان پر کوئی نبی آئے تب بھی حضور کیسے آخری نبی ہوں گے تو مولانا کہنا چاہ رہا ہے کہ حضور صرف مرتبے میں آخری ہے خاتم زمانی اور مکانی نہیں ہے یہ کہنے کا مطلب ہے اس نے کھلے کھلے لفظوں میں ختم نبوت کا انکار کیا ہے اور اس سے کہیں زیادہ اس نے اتاعتری وارد فردو سبا نمبر چالیس کو لکھا ہے بل فرض دعا زمانے نبی کوئی نبی پیدا ہو پھر بھی خاتمت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا چہ جائے کہ آپ کے معاشر یعنی سرکار کے ہمزمانہ کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اسی زمین پر کل اور نبی تجریز کیا جائے کھلے کھلے لفظوں میں خباستوں کا خمیر دوزندی جماعت کا سریل اور بدبودار امیر ملہ قاتل ناموتوی حضور علیہ السلام کے بعد نیا نبی پیدا ہونے کا عقیدہ امت مسلمہ کو دے رہا ہے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں مسلمانے سرکار کی تین سو احادیث ہے اللہ کے نبی کے بہتے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا سرکار کی آنکھیں دہنے لگی ابو حویرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہو کہ خبا کی مسیحیت دیکھو اگر میرے باپ کسی نبی کو کسی نبی کو بھیلنا ہوتا تو اللہ میرے باپ میرے بیٹے کو زندہ رکھتا اللہ نے میرے باپ میرے بوٹے کو زندہ نہ رکھتا میرے باپ کئی نبی نہیں آنے والا ہے کیونکہ دنیا کا دستور یہ ہے جب کوئی پیر مرتا ہے اس کا بیٹا جانشیم کوئی مدرسیتہ سربراہِ آلہ چل بستا ہے اس کا بیٹا سربراہِ آلہ کوئی بڑا عہددار مرتا ہے اس کی زدہ اس کے بیٹے کو بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مسیحیت نے جان لیا کہ کہیں میرے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے بیٹے کو لوگ تکتے نبوت پر نہ بکھا دے اسی لئے اللہ نے آپ کے تمام بیٹوں کو بس بنے کی حالت میں اتا تھے دی اور سرکان نے اپنے پیارے نواسے پر فرمایا حسین ملی وعنالیل حسین حسین مجھ سے ہے جب اللہ نے سرکان کے سارے بیٹوں کو اٹھا کر ہر طرح کے امکان کے امکان کو ہر طرح کے ذاویے کو ہر طرح کے وسوسے شوشے اور گوشے کو بند کر دیا تب بھی دو بندیوں کا امیر کہتا ہے حضور کے بعد نیا نبی پیدا کرلو با کتاب دودھے پاک پڑھے اللہ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں ختمِ نبوت کی حقیقت یہ میں جب سرحی شریف گیا تھا سرحی شریف مجھے دیل پسانی کی بارگاہیں قادیان سے یہ کتاب میں نے مگائی شاید کسی عالم کے پاس ہویا تو مجھ سے اس کی زیراکس لے سکتا ہے یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے حضرت مرزا مشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ ایم اے اس نے لکھا ہے یہ اس قدیز نے کتاب لکھی اب یہ کتاب شکی ہے سوبہ نشور عشاہ مزارت و دعوت و تبلیغ قادیان انڈیا تنکوٹ چودہ پہتیس سولہ تنکوٹ کے ساتھ اس کتاب کا نام ہے قطبِ نبوت کی حقیقت اچھا اس کتاب میں اس نے سرکار کے خاتم ہونے کا نئے نئے معنی بیان کی ہے نئے نئے معنی اس کا مطلب مہر تو مہر یہ کہ اللہ نے نبی سے پہلے جو نبی آتے تھے اللہ بناتا تھا پھر ہمارے آتا تو اللہ نے وہ مہر دے دی آپ اسلام لگاؤ نبی بناو ایسے ہی میرا باپ بھی نبی بن گئے نبی نے اس کو اسلام لگا دیا تو وہ دلیلیں دیتے 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 دیکھو اس نے صفحہ نمبر ایک سو نبی پر دلیل دی صفحہ نمبر ایک سو نبی پر مرزا غلام احمد قادیانی موتنبی نبی نہیں موتنبی چھوٹا نبی اس کا بیٹا مرزا بشیر احمد لکھتا ہے کہ ہم اس زمانے میں داخل ہوتے ہیں جو گویا ہمارا زمانہ ہے حتیٰ کہ اس زمانے کے گھرگوں کو دیکھنے والے کئی لوگ اب تک زندہ ہوں گے اور چونکہ جو شہادت میں اس وقت پیس کرنے لگا ہوں وہ بھاگ بھوز موجودہ زمانے سے تعلق رکھنے کے حضرت مسیح معود بانی سنسلہ احمدیہ علیہ السلام کے دعوے سے چند سال پہلے کی ہے اس لیے اہل بسیرت کے نزدی کی شہادت تو خواہت وزن حاصل ہے یہ شہادت مدلسط العلوم دیوبن کے پانی حضرت مولانا محمد قاسم نامتوی رحمہ اللہ وفات اٹھان سو انبی کی ہے دیکھو نزا غلام قادیانی کا بیتا اپنے باپ کے نبی ہونے کی دلیل کہاں سے پیس کر رہا اے بولو کہاں سے لہ رہا دیوبنڈی دیوبنڈی ایک فتنہ نہیں ہے ام الفتن ہے ام الفتن اس کے پیس سے فتنے جنم لے کے ہیں اس کے پیس سے فتنے جنم لے کے ہیں اے پونہ کے بھتنڈیو خانِ خدا کا لحاظ کر رہا ہوں بس اتنا ہی کروں گا کہ تم نے اپنی ماں کا دیوب دیا ہو آج نہیں پھر قدیم اس غلامِ امام حمد رضا خان محمد قلیم حانتی غزلی سے تم کہجیر الناز کی بارت پر مناظرہ کر لو ربِ قعبہ کی قسم اگر تم مناظرہ جیت گئے تو میں تمہارے وزن کے برادر سعودی ریال تمہیں دوں گا جس طرح تم ریال کرتے ہو سنو آیامت کی صبح تو آکتی ہے پونہ میں وہ دن کبھی نہیں آکتا کہ جب دوبندی تہلیر ناک کی ان تیر کپریہ ادارات پر ہم سے مناد لاتے ہیں جنبا sortir جنبا 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 بعد جنبا قادیم لنرد بھی حرامی جنبا اب یہ لکھنے کے بعد اس نے وہ خود دلیل دی کہ عوام کے خیال میں تو حضور کا خاتم ہونا بھی ایمانہ پھر ساتھ ساتھ لکھتا ہے کہ آپ ہی کے عالم مسلمانوں کے اہل سنت کے عالم ایسا لکھ رہے ہیں کہ حضور کے بعد نبی پیدا ہو سکتا ہے اس نے باقاعدہ اس کو دلیل بنایا میرے بزرگوں اور بیٹھ تو آج یہ مخدس کانفرنس ساتھ دارے خطن نبوت کانفرنس جو منطق کی گئی ہے وہ اسی لیے کی گئی ہے کہ آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ نبیوں کی دو قسم ہے اب میری بات ختم ہے ختم ہے بس بہت علمی مقتہ دے رہا ہوں یاد رکھ لیں آپ کا فائدہ ویسے تو آج کے جلسے کا خطیمت حادی نہیں دوسرے کوئی صاحب کے کوئی ایک حادثہ فاجیاء پیش آیا اور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر آ گیا ورنہ احتمام سے تو ہمارے توریز بھائی جماعت رضائے مستفع والے اور بھی کئی لوگ کبھی تاریخ لے کر بلاتے نہیں احتمام کے ساتھ نہیں بلاتے حضرات نبیوں کی دو قسم ہے کتنی ایک ہوتا ہے نبی تشریعی ایک ہوتا ہے غیر تشریعی یہ دو ہی قسم کے نبی ہوتے ہیں تیسری چوتھی پاس بھی کوئی قسم نہیں اصحیح یہ دونوں کا فرق کیا ہے دنیا میں ایک لاچ سو بھی صدار کموں بے جتنے بھی انبیاء نبی ہونے میں سب برابر ہیں کوئی بھی نبی کسی نبی سے نبوت میں بڑا سکت نہیں جو ایسا عقیدہ رکھے وہ کافر ہم کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے فرق ہے مرتبوں کا درجات کا تقرق کا نبوت میں سارے انبیاء برابر ہیں اب حضور علیہ جتنے انبیاء تشریف لائے تو ان میں دو طرح کی حیثیت ہیں ایک نبی وہ ہوتا تھا جسے شریعت دی جاتی کی قانون دیا جاتا تھا لا دیا جاتا تھا جیسے حضرت دعوت علیہ السلام کو ضبور دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورا دی گئی حضرت عیسیٰ کو انجیل مقدس دی گئی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورے دی شریعت موسیٰ قائم ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ان کے بھائی حضرت حارون بھی نبی ہے لیکن ان کو کتاب نہیں دی گئی نہ ان کو شریعت دی گئی نبی موسیٰ بھی ہے نبی حارون بھی تو حضرت موسیٰ ہے تشریعی نبی کون سے نبی ہے جس نبی کو کتاب اور شریعت دی جاتی اسے کہتے ہیں تشریعی نبی اور حضرت حارم ہے تشریعی نبی ان کو کتاب اور شریعت نہیں دیتے اب حضور پاک علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی آنے کے تشریعی غیر تشریعی سب آگئے حضور کے آنے کے بعد ہر قسم کی نبوت آپ پر ختم کر دیتے اور قادیانیوں نے نکالی تیسری نبوت کے قسم زلی نبی اب زلی نبی کا مطلب کیا اسی کتاب میں کئی جگہ ہے وہ بیت کہ میرے والدِ ماجید مسیح موت نے اتنی خدمت کی رسول ﷺ سے اتنی محبت کی دین کی اتنی خدمت کی کہ حضور نے ان کے سایہ ڈالا زل کے معنی سایہ کی سایہ ڈالا اور وہ نبی بن گئے اب تل کو کوئی زلی خدا بھی بن سکتا اگر زلی نبی ہو سکتا تو زلی خدا بھی کوئی ہو سکتا تو بہرحال یہ زلی نبی بن گئے تو یہ زلی جلی یہ سارے نبی نہیں ہوتے بروزی یہ سارے نبی نہیں ہوتے جتنے ہونے سے سب آمینہ تلال کے بعد پہلے ہو گئے آمینہ تلال آ گیا خیام قیامت تک دخول جنت و جہانم تک اس کے بعد بھی کوئی نبی پیدا نہیں ہے اس کے بعد بھی نہیں پیدا اب قیامت تک کیوں کہتا ہے میں کہتا ہے اس کے بعد بھی کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا اور مرزا جیسا گھامل خبیص مرگو جس میں اتنی بیماریاں تھی کچھ لوگ خانگی کے لئے کہتے ہیں کہ وہ پاکانے میں مرتا حالانکہ یہ بات درست نہیں دیکھو رب اتنا کرو جتنا جائب ہو صحیح ہو تم تو بول لے تو حوالہ ہم کہاں سے دیں گے میرے ساتھ بری پریجڈی ہوتی ایک صاحب نے ایک وہاہبی سے پنگا لیا اور لینے کے بعد کیا تھا ہاں میرے مختی صاحب ثابت کریں گے گیارمی فراز سے میرے بارے میں کہاں اب اس نے وہاہبی کی تو بارشے کھل گئی اس نے کہا ٹھیک ہے لکھ کر دیں اس نے لکھ کر بھی دے دی اب مجھے کہنا حضرت چلیو منادرہ کرنا میں نے کہا کس سے بولے وہاہبی سے میں نے کہا کس طوفیق پہ بولے گیارمی سے تو میں نے کہا دلیل کہاں سے دلیل بولے قرآن سے دے دی تو میں نے کہا بیٹا پانی بھی گرم کر دیا دلیل کے پتے بھی ڈال دیا تختہ بھی بچھا دیا قبر بھی خود دیا اب جائے دا میں سو جاؤں گا اب وہ کہاں گا دکھاؤ گیاں کی کل قرآن میں مقابل سے دکھاؤ عجیب ہے اے گیارمی کس آل سواب ہے حدیث سے ثابت ہے اب وہ تو قائد لگائیں گے لفظ گیارمی دکھاؤ تو ہمارے لوگ بھی بڑے بولے ہوتے ہیں الٹی سی دی قائد لگاتے ہیں سو سمجھ کر بادمذہبوں سے باتیں کیا کریں مرزا پکا دھامر حقیقت میں مرزا جو ہے وہ سنڈا سے مرا تھا اور ان کے مربی کی کلک بھی میرے پاس ہے باقیقتہ کلک ہے دو منٹ کی کہ آخر وقت میں اتنا زیادہ ہو گئے اتنا زیادہ ہو گئے پکانے میں گیا وہ ہی جہنم رسید ہو گا اچھا جب کسی قادیانی سے آپ کی بات ہو ایک لطیف نقطہ دے رہا ہوں اور اپنی بات کو ختم کر رہا قادیانی مرزا تو کیا مانتے مسیح موغود موغود کا مانا کیا ہوتا جس کا وعدہ کیا گیا جس کا وعدہ کیا یعنی حدیثوں میں ہے کہ ایک مسیح آنے والا ایک دجال آنے والا ایک مسیح آنے والا دجال کہاں اور مسیح اس کو ماننے والا تو مسیح کون ہے حبرت عیسیٰ علیہ السلام تو مرزا کہتا ہے نہیں عیسیٰ کی تو قبر کشمیر میں ہے ان کی جگہ میں آگئے تو وہ یہ کہتا ہے اب کئی حدیثوں میں یہ مسیح دو اچھ سکسیتیں آئیں گی مہنڈی اور مسیح مہنڈی اور مسیح دو لوگ آئیں گے اور دو لوگ الگ الگ ہے ایک ذات کا نام نہیں مگر مرزا اتھاں گا دھامر تھا کہ خود ہی مسیح بن گیا خود ہی مہنڈی بن گیا خود ہی مجندی بن گیا جتنا کا خود ہی سواکیلا بن گیا دوسروں کے لیے کچھ رکھا نہیں ہے سوائے خلافت کے خالی آفت کی سارا کے سارا خود کرنیٹ لے لیا مہنڈی الگ شخصیت ہے اور عیسیٰ الگ شخصیت یہ دونوں ایک شخصیت کا نام ہے الگ الگ شخصیت اچھا پھر حدیث میں ہے آپ جب مرزایوں سے بات کریں چلو یہی مسیح ہے جس تم کہتے ہو تو حدیث میں تو ہے کہ مسیح سلیب کو توڑے گا سور کو کٹے گا دنیا سے سارے کفار ختم ہو جائیں گے ہر طرف اسلام کی حکومت ہوگی شادی ہوگی پھر مسیح کا انتقال ہوگا اور وہ کہاں دفن ہوگے حضور کے پروس میں حضور کے پہلو میں دفن ہوگے مرزا حضور کے پہلو میں دفن ہونا تو دور خدا کی قسم اللہ کے عزت و جلال کی قسم تبھی مکہ مدینہ گیا ہی ہے تبھی اس کی کتابیں خاضر پر لو روحانی اتصالائی مبشرات الہم آسمانی جتنی کتاب ساری کے ساری میرے پاس مرزا کبھی مکہ مدینہ گئے ایسا جب مکہ مدینہ گیا ہی ہے کہ وہ پہاں سے مکی ہو گیا ابھی دھامن کیا سمانہ آگیا جس کا دماغ خراب ہوتا ہے جس کا پیڑ خراب ہوتا وہ مجدد بنتا وہ مہدی بنتا ابھی پیڑ خراب ہوا تو گولی لونا مجدد کیوں بنتے وہ پاکستان میں ایک تاب مجدد بن گئے وہ داکٹر نریسل پادری عجیب عجیب دعوے کرتے ہیں لوگ یہ بھی کچھ مرزا سے کم نہیں آگے چل کے اللہ نہ کرے ہزار مارا اللہ نہ کرے مجھے در لگتا ہے کہ یہ شکر آگے چل کے مرزا جیسا نہ ہو جائے اللہ اتنا زیادہ گمراہ ہونے کہ اس کو بچا لے وہ لاؤت آر ہم تو ہدایت کی دعا میرے بزرگوں کیا وہ میرے بزرگوں اور دوستوں کتنا ایک قادیانیت ایک بہت بڑا فتنا ہے اور اسی طرح دیوبندیت اہلِ حدیث یہ سارے فتنے ہیں اور ان فتنوں کے قریب لے جانے والا ایک فتنہ جس کو صلح حکمدی کہتے ہیں کوئی بھی ڈائریک وہابی دیوبندی شیعہ نہیں بنتا ہے پہلے وہ نرم کرتا ہے جیسے عام پہلے نرم ہوتا ہے پھر سڑتا ہے پہلے پلپلہ ہوتا ہے پھر سڑتا ہے ایسے ہی انسان بھی پہلے پلپلہ ہوتا ہے نرم ہوتا ہے رد وہابیہ برا لگتا ہے اور پھر دیرے دیرے وہ وہابی دیوبندی قادیانی ہوتا ہے یہ ہونے سے بچوں اور یہ ہونے سے کیسے بچوں گے جب حقیقی معنی میں مسلکِ عالی حضرت پر آگ پائے اور یہ نہیں کہ مسلکِ عالی حضرت صرف رضیوں کا مسلک ہے اسرقی اس کے مختصنہ ہے بلکل نہیں اسرقیوں کا مسلک یہی ہے سب کا مسلک یہ کہ قادیوں کا چشیوں کا جدنے ہیں امجدیوں کا حجمتیوں کا سب کا مسلک مسلکِ عالی حضرت ہے اور تم مریض اگر شیعق الاسلام اللہم مدنینیہ سے ہو تو کیا ہوا وہ آگ کے پیر ہیں امیر قادی شریعہ سارے سنیوں کی امیر اہلی حضرت کون ہے قادی شریعہ حضور قادی شریعہ واللہ باللہ آپ کی ذات عالمِ اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک نعمتِ قبران ہم تو حضرت کی ایک صحیح کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے مرشدوں کو ہم سب کی عمر لگا دیں اللہ تعالی نے اس ذات سے اتنا کام لیا اس زمانے کے اندر انہوں نے ہمیں کیسے کیسے سکنوں سے نجسل پادری کے کتنے سے سب سے پہلے آدھا کرنے والے حضرت سب سے ہے اتنا کو قراسط المومن پہن نہو ینگر بی نور اللہ مومن کی قراسط سے درو اللہ کی نور سے دیکھتا آج وہ علماء رکھ کر رہے تھا ان کا حضرت نے بہت پہلے اس کا رکھ کر دیا میرے بزرگوں اور دوستوں متحد رہیے اتفاق سے رہیے آپ کی مسائل کو زیادہ ہوا نہ دے کر بیٹھ کر سوچ سمجھ کر مسئلے کو سلجائیے اللہ تعالی ہم سب میں اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم فرمائے دورہ میں تقریر قرآن کریم پڑھنے میں حدیث فارت کے الفاظ بولنے میں کسی بزرگ کا واقعہ نقل کرنے میں مجھ سے کوئی غلطی غصطاقی ہوئی ہو میں تمام حاضرین سامعین کے سامنے توبہ کر ایک اعلان سمعات برمائے بری خوشی کی بات ہے کہ انیس تاریخ بروس منگل کو آپ کی پونہ شہر میں اس کے بعد تاجدار ختم نبوت کا دوسرا جلسہ ہونے جا رہا ہے